بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں چاہ سکتا جب بچہ کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو ماں اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ سک چین کی نیند سو سکے ایسا ہی کچھ اس ماں نے بھی کیا اور یہ اپنے بچے کو سلانے اس کے کمرے میں آئی لیکن جب کافی دیر بعد بھی وہ واپس نہ لوٹی تو اس کے شوہر نے جو کیمرے میں دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے رونگ ٹک کھڑے ہو گئے اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بات کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین اگرامی کہانی کا آغاز جنوبی افریقہ کے ڈربن نامی شہر سے ہوتا ہے جہاں آج بھی یہ خاندان آباد ہے کیرن اور ٹائرون مورس نامی اس جوڑے کے گھر میں حال ہی میں اولاد کی خوشیاں آئی تھیں اب ان کا بچہ تقریباً ایک سال کا ہو چکا تھا اور ایک رات اس ساری فیملی نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر تمام دوستوں اور رشتداروں کو دعوت پر بلانا چاہیے ان نے اپنے تمام جاننے والوں کی ایک بڑی دعوت کی اور کھانے کی میز پر اب کافی لوگ موجود تھے یہ لوگ اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑے خوش تھے اور انچی انچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کی انچی آواز سے یہ بچہ جاگ گیا اور رونا شروع ہو گیا یہ بچہ کافی دیر روتا رہا اور کیرن کو جب پتا چلا کہ اس کے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اس نے سب کام ادھر ہی چھوڑے اور اپنے بچے کو سلانے کے لیے اوپر والے فلور پر آ گئی ان لوگوں نے کچھ سال پہلے ہی سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سارے گھر میں ویڈیو کیمرہز لگوائے تھے کیرن جب اپنے بچے کے کمرے میں آئی تو آگے اس کا بچہ جھولے میں پڑا بری طرح رو رہا تھا کافی دیر تک جب کیرن واپس نہ آئی تو ٹائرون کو بھی کچھ پریشانی لاحق ہوئی کیا آخر کیوں کیرن ابھی تک واپس نہیں آئی اس نے بجائے اوپر جانے کے اپنے بچے کے کیمرے کی ویڈیو کا لنک کھولا اور اس نے جو ویڈیو میں دیکھا اسے دیکھ کر اس کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی ویڈیو میں اس کی بیوی اس کو فرش پر پڑی ہوئی نظر آئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے لیکن ٹائرون کو بعد میں پتا چلا کہ اس کا شک مکمل طور پر غلط تھا اور اس کمرے میں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا کیرن اپنے بچے کو سلانے کے لیے ہی اوپر گئی تھی لیکن وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی وہ اپنے بچے کے جھولے کے پاس بیٹھ گئی تاکہ اس کو اپنا بچہ نظر آتا رہے وہ کافی دیر اسے سلانے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس کا بچہ نہیں سو رہا تھا اور آخر یہ ماں تھک ہار کر اپنے بچے کے جھولے کے پاس سی نیچے لیٹھ گی کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی اور اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کا بچہ سو گیا ہے ماں نے سوچا کہ اگر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کا بچہ پھر سے جاگ جائے گا اور اس کی نیند خراب ہوگی اس لئے اسے اس کمرے سے نکلنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا تھا اس لڑکی نے بعد میں اپنے شہر کو بتایا کہ میں جس جگہ لیٹی تھی وہاں سے ہی خود کو خاموشی سے آگے کرنے لگی اور خود کو گھسیڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی یہ ماں فرش پر رینگتی ہوئی باہر نکل گئی اور اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اس کام کی ویڈیو بن رہی ہے ٹائرون نے جب پہلی بار ویڈیو دیکھی تو اس کو تو بہت خوف آیا لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کو سمجھ آگئی کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے اور اس کا تمام تھا ڈر اور خوف اب گہکے میں بدل چکا تھا ٹائرون نے یہ ویڈیو اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کی اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کیمرے لگوائے کیونکہ اگر اس وقت اس کمرے کی ویڈیو نہ بن رہی ہوتی تو ہم کسی صورت بھی نہ دیکھ پاتے کہ کیرن نے اپنے بچے کی محض نیند کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ناظرین مائے اپنے بچے کی نیند میں خلل نہ ڈالنے اور اس کے آرام و سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ یہ بات تو تہہ ہے کہ ماں کے پیار اور محبت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکرین پر آنے والے لنک پر کلک کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ